ہلیلویہ اور یہ خدا کا ایک خاص فضل ہے اور اس فضل کا ہمیں میشہ شکر کرنا چاہیے عبادت ہمیشہ شکر گوزاری سے شروع کی جاتی ہے اور عبادت کا جو اختام ہوتا ہے اور وہ بھی شکر گوزاری سے یہ امام کی باتیں خدا کے اس فید کے لیے ہمیں کیار کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے حاصل مقصد میں پروان چھڑھ دیں پچھلے توارہ ہم نسی کا یسو نسی کی فشنبر اور اُس سہیزدے کا آج دوسرا حصہ ہے اب میں نے سکل کیا ہے یسو کا مشن بات ایک ہی ہے جیسوس گوڈ نیوز یا مشن آف جیسوس کلام خدا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک پدیس سلے کا مقاشرہ تک یہ خدا کے مشن کی باب جو مشن ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے کسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں تو اس مشن کو جب ہم اپنے سوچتے اور دل میں رکھتے رمل کرتے قوت صرف کرتے تو بہت سارے حلاق سے گزر پہ گزر پہ گزر پہ نشبایہ تکمیل کو پہنچتا ہے وہ کوئی ازا مشن ہی جس میں بیشا ہی آپ کو کوئی تکلیف نہ اٹھانے پڑ ہر کام میں آپ کو مسیطوں کا سامنا کہنا پڑ اگر ہم ایمان رکھیں کہ میرے مشن میں میرا خدا میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں جب یہ بات ہم محسوس کر لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ میرا خدا جس پر میں ایمان رکھتا وہ میرے ساتھ ہے پھر اس کی کامیابی جو ہے اللہ ذمہ ابھی ہم نے دعایہ کیت گیا میرے خدا سن لے میری دعا ہم اپنی دعا کو انسانوں کے آگے نہیں رہے ہیں اپنی دعا کو اپنے خدا کے آگے پیس اپنے لہو سے دینے مجھ کو شفا دعا میں بھی ہماری ضرورت ہے اور پھدر کی شفا میں بھی اس کی کیا ہے خدا خدا جو ہے وہ خود حسن ہے انسان خود حسن نہیں خدا کہہر کرنے میں دیمہ اور شفت میں گنی ہے انسان کو اس کی کیا ہے ضرورت خدا تک سکھاتا ہے یہ اس کی محبت دوسری ہماری جو خدا کا مشن ہے وہ ہے خوش قبر تو خدا بیٹے آگ زمین پہ جب آیا تو وہ خوش قبری سنانے کے لئے اس کی خوش قبری کا دو اندازی بیہاں ہے وہ کیا ہے انسانوں سے مقاتب اب وہ چملہ حقوق کیا ہمیں دیتا ہے توبہ کرو کیا کرو توبہ کرو یہ مشن ہے جیزس کا کہ ہم اپنے اپنے گنوروں کا اپنے اپنے سین کے کیا کریں repent توبہ وہ شخص کرتا ہے جو مسیح کا تجربہ ابابادت خانمی آجانا بیٹھنا وقت صرف کرنا یہ ہماری ضرورت ہے اور خدا کوئی ضرورت کیا ہے کہ ہم اس میں شریف پاوست ہوں کلام کہتا ہے کتنا اچھا ہے کہ بھائی ملک بیٹھیں اور کیا کریں یہ اچھائی ہے بھائی 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 بیٹھیں اور کیا کریں یہ اچھائی ہے مدر خدا کے مشن کی اہم باتیں آج اب سکھنا چاہتے ہیں پانچ بات پہلا کام کیا ہے کہ جب دیکھا ہے اس کی سوڑی ویہد اور ناصرت میں آیا کون آیا جسو کہاں آیا ناصرت میں آیا جہاں اس نے کیا پائی تھی پروش پائی تھی جہاں اس نے کیا پائی تھی پروش پائی تھی جسو ناصرت جو ہے اپنے علاقے میں اپنی وہ جگہ پر آیا جہاں وہ وہ پروان چڑھا جہاں وہ قد و کامات میں پڑھا اور کیا لکھا ہے کسی اور کنی اور اپنے دستور کو موافق سبت کے لئے کہا آیا کہ بادر خانے میں پڑھنے کو کیا ہوا آمین کیا پڑھا اس نے کلام پڑھا جو بیٹھے تو انہوں نے سنا تو میری اور آپ کے لئے یہ برکت کا حصہ ہے کہ جب ہم بادر کھانے میں آئیں تو آپ پھر آپ کو پیش کریں خدا کے میشے دعا میں کہا جائے تو دعا کریں بولا جائے تعالیہ کو جائے تو خدا کے لئے خوشی کریں بولا جائے پروسٹس کرو تو پروسٹس کریں بولا جائے کہ مل کا کلام پڑھے تو مل کا کلام پڑھے بولا جائے سنو تو سنو تو خدا نے کیا کہا وہ بادر کھانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور کیا اس کو دی جسا ہے ابھی کتاب اس کو دی وہ کلام مقدس جس دینا تلاوت کرنا تھا وہ کہاں بادر کھانے میں جس طرح آج کلام مقدس کی آتِ کریمہ ففاق ہو دی گئی اور اس نے پڑھی یہ خدا کا کلام خدا آج مطیر سور کے وسیلے سے اپنے مشر کو ہم تک پہنچانا جائے اور تلاوت کی اور اسی طرح مسید کودا میں جو ہے عبادت کھانا میں گیا اور کھڑا ہوا اور اس کو جسایہ نبی کا صحیح پا دیا گیا اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں لکھا کیا لکھا اس نے کہا خدا کا روح مجھ پا کوئی کہہ سکتا کہ خدا کا روح مجھ پا مسید مجھ پا مجھ پا یہ کلام ہے کہ آج کہاں پڑی جسایہ کے صحیح آیا ہم جسایہ نبی کا صحیح اور اس کا چپٹر نمبر سکتی بان نگا مجھ پا پچھلے دوارہ ہم نے اس کی دلامت کیا وہاں پر لکھا خدا 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 تو یہ انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ کہے ایمان آیا ہے روح اس نے اصل کی ہے خدا اس سے روح سے مسد دیا ہے کلام کی قوت دی ہے تو تب انسان یہ کہتا ہے کہ خدا خدا کی روح مجھ پر ہے اس نے کیا کہا مجھے مسد کیا بلس کیا مسد کسی ہوتے کے لئے کیا جاتا تو خدا نے ہمیں اپنے مشن کے لئے مسد کیا ہے اور میں نے اور آپ نے خدا کی اور خدا منت کی روح کو حاصل کیا ہے اور وہ روح میرے دل میں میرے بدن میں میرے روح میں میرے سانسوں میں بستا ہے اور وہ روح مجھے اس لئے دیا گیا ہے میں تاکہ بودھا کی کالیت کو حاصل کر سکھوں اور ہمیں حلیم کو خوش خبری سنا سکھوں مبارک بات میں لکھا مبارک وہ جو دل کے حلیم مبارک وہ جو دل کے حلیم اور کلام کہتا ہے تاکہ میں حلیم کو خوش خبری سنا سکھوں آگے کیا لکھا اس نے مجھے کیا کیا ہے بیج تو کس نے بیج یہ بیج نیوالا خودہ ہے تصریف کا پہلا اکنوم ہے جس نے بیج ہے اور وہ بیج نیوالا اس خبری کو کس کے ساتھ جوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے شکست آجلوں کو کیا دو سر اگر کیا جو کیا کرو کیونکہ کھانا میں پہلے تسلی دو کہ تمہاری رہائی کھا بندو بزدو چکا ہے اس لیے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خودہ ان میں تسلی پاؤں خودہ نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہے اور وہ منصوبہ کیا ہے آزادی کھا نجات کھا ایمان کھا محبت کا اور صرف راضی کا اور اپنی باد شہی کا یہ تمہارے لیے سب سے بڑی تسلی ہے تسلی کو اپنی زندگی سے دور نہ اس لیے لوکہ رسول کی اجیل جلیل میں خودہ ان اسم سی کہتا ہے خودہ ان کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے گریب کو کیسے بیجا ہے خوش خبری کی میں خدا کا کلام میں کلمہ بہن کر آئے ہوں تاکہ میں ایک شخص کو جیسے خوش خبری نہیں پہنچی جس پر خوش کی بات نہیں پہنچی میں ان تا کو جانا چاہا تھا میں بتانا چاہا تھا اور اس میں کیا کیا اس لیے کہ مجھے گریب کو خوش خبری دینے کے کے لیے کیا کیا گیا ہے مسا کیا جب ہی کلمہ بھاپ سے نکلا تو یہ مسا شدہ ہے جب یہ کلمہ لشبہ مریم جب لشبہ کے گلے ملتی ہے تو لکھا ہے تو اس کی پیٹ میں یونہ تھا وہ خوشی سے کیا کر رہے تو یہ مسا کی بھر کر خوشی کے بھر کر جو ہے لشبہ کو پیٹ میں یونہ تھا پہنچ تسی یہ یونہ کہتا میں تمہیں پانی کا ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو میرے پانی آنے والا ہے وہ تمہیں کیا دے گا رہن کچھ سے کیا دے گا ببتسمہ دے میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں وہ جو آنے والا ہے جو مسا دینے والا ہے جو خوشی کی بشارہ دینے والا ہے جس کے ہاتھ میں آگ ہو جس کے اختیار میں زندگی ہوگی وہ تمہ کیا دے گا اب دوسر پہ کس کا دے گا روح المنس اس لیے جو مسا کیا ہے یہ خوش گبری کا مہدر ہے یہ خوش گبری اس کے لبوں سے نکلتی ہے اس خوش گبری کو بنے کر اس کے مشن میں شریع ہوا جا جائیں اس لیے خوش گبری کا جو مدرب ہے ایک بات تو دوسری جگہ پہنچانا یہ خوشی کی علامت ہے یہ خدا کا کلام کیا ہے خوش کی علامت ہے اور یہ خوش گبری کا دواہ ہے تو اس لئے یہ مرکہ جو ہے خدا کی طرف سے خوش گبری کے طور پر آئی ہے ہمارے دلوں میں ہماری سندگیوں میں بھلائی پیدا ہم خوش گبری بھی سن لیں اور اپنے اندر بھلائی پیدا نہ کریں تو پھر اس خوش گبری کا کوئی فیاد نہ ابھی اپنے گی سن بہت پرانہ میں لکھا تھا مردہ روح نقو دین دا یسو تیرا خو تو یسو کا خو مجھے کہہ دیتا میرے مردہ پن کو جنی سست پن مردہ کم سست ہو نہ کمزور ہو نہ لچار ہو جانا کس تا جانا گلامی میں گر جانا تو جب ہم یسو میں خوش کپری سن کے زندہ کیے جاتے ہیں تو پھر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے میرے مردہ پن کو کیا ہے دور کیا ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ دیکھ تمہارے زندگیوں میں بہت سار ایسے ہی سے ہیں دی ان روئیوں کو خدا چاہتا ہے کہ ہم دور کریں جب خوش خبری پہنچتی ہے تو ہم ایک شخصیت کو پہنچان ہے اور وہ شخصیت کون ہے یسو کون ہے اس لئے وہ جو شخصیت ہے وہ بڑی بابر دو ذات یں انسانی ذات اور الہی ذات کیا بھی ہم یسو کی بات کھڑے تو یسو کی الہی ذات اور انسانی ذات کو ہمیشہ پھیار کرنا جائے جب ہم باب کی بات کریں تو اس کی الہی شخصیت کی بات کریں جب بھی روال خودش کی بات کریں تو اس کی الہی شخصیت کی بات کریں جائے اس لئے جب ہم یسو میں جاننے پہچاننے نام کو بڑا اور کھولا اور اس لئے نکاح خدا کرو مجھ پر اس لئے مجھے گریبوں کو شبری دینے کے لئے کیا کیا ہے اس لئے میں اور آپ مسیح اودامن کے نام سے مسا کی ہے تو یہ ماری کیا ہے نئی زندگی باب تسمہ جو ہے وہ کلیسیہ میں شمولیت کا نشان تو مسیح میں مسا ہونا ہماری زندگی کے لئے کیا ہے ایک نئی پدائش اگر ہم مسیح میں نہیں ہے تو ہماری نئی پدائش نہیں ہو سکتے کتنی نمہ پانی کے اندر جائیں اوپر آئیں اگر ہم نے مسیح کو قبول یہ نہیں کیا تو پھر ہم مسیح میں نجات نہیں پا سکتے مسیح کی خوش خبری کا مسا سکتے مسیح میں آپ پڑش گستہ دلوں کو کہا ہے دور نہیں گستہ آئیے آج خداون میں اس بات کو مسرش کریں کہ پہلا پوائنٹ خوش خبری خوش خبری میں میں مسا کی کلام جو ہے وہ خوشی کام تک پہنچا ہے اور یہ کلام کس کا ہے مسیح کا جو مسا شدہ بھی مسا 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 زندگی کا مسا 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 ہی اگیت پہ لکھا مسا مسا زندگی کا مسا 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 ہی مسیح کیا ہے یہ زندگی کا مسا ہے اس مسا کو پائیں اور اپری خوشیوں کو دبال کریں اب ہمارے خوشی کی بات ہے ہمارے بسر کو نے بڑی چانے کر بان کی ہماری ماں اور پیٹیوں نے اپنا خون دیا ہمارے بسر اپنے گلے کٹا ہیں ماں کی اس تین اٹھے گئی ہیں بینوں کی اس تین اٹھے گئی ہیں مگر وہ ملک میں آ مسیح نے بڑی کر بان دی یہ زمین کی آزادی کے لیے تو یہ سمین کے بشیدوں کو زمین سے آزاد کر کے آسمان پہ لے جانا چاہتا ہے یہ خوش خبری اگر ہم آسمان پہ جانا جاتے ہیں تو خدا ان کی خوش خبری کے لیے میں کھڑا ہوں لیں پڑھ اور اس خوش خبری کو جو ہے ایک دوسرے خوش آئے تو مسیح خود آم نے کیا کہا بس تم جاؤ اگر کموں کو کیا بنا شگر بنا ان کو خودہ باب خودہ بیٹے اور خودہ روڑ کو اس کے نام دے کیا کرو اور ان کو تعلیم میں اگر تمہارے کہہ رہا ہوں گا ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح خودان ہمیش تمہارے ذات وہ ہمیں اکیلا نہیں چھو بہت اچھا گی لیا یہ میں نہیں کہ اللہ میرے نال ہے کون خودہ لکھنے بڑی بات کی خودہ کی ذات کی بات کی کہ میں اکیلا نہیں ہوں میں مسوش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا خودہ ہے میرا یا ہوا ہے میرا منتھی ہے میرا بچانے والا ہے جس نے مجھے مسا کیا امی اس لیے میرے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں آج خوش کبری کے بات آپ تک پوچھ ہوں پرات کے لیے بڑی خوش کبری کی بات ہے کہ خدا نے رحم کیا اب رحم میں اور احم کا عمل کہاں شروع ہوا رحم کی تو ہم بات کر دیتے ہیں وہ خدا نے رحم کیا وہ میشہ رحم کرتا وگر رحم ہوا پیدا ہوتے ہو گئے کلام سناتے ہو رحم کا عمل صلیق پڑ ہوا جب اس نے پہلے قلم میں کہا اے باب ان کو معاف کہا یہ نہیں جانتے کہ جب اس لئے اپنے آپ کو پیش کر اس لئے اپنے آپ کو پیش کر تاکہ خدا کے رحم آپ تجربہ پاس خوش خبر یہ ہے کہ یسو میرے لئے کیا مر گیا مر نا کھم نہیں یا مسیح یسو اس لئے مر ادم زندہ اس وہ مر گیا وہ زندہ ہوا کلام مکندس کے مطابق ہوتیس دن زندہ ہوا اور وہ چالیس دن زمین پڑھ رہا پھر وہ آسمان پر اٹھا رہے اس سے بڑی کیا خوش خبری ہوگی آپ کے آپ انمول ہو آپ عظیب ہو کہ خودہ کی ایسی خوش خبری رکھتے ہو جو کسی اور کے پاس نہیں جب ان باتوں پر ہم غور کریں اور ایمان سے غور کریں اور خدا ہم محسوس کریں جانے روح میں ہو کا جانے تو رونٹے کھڑے ہو جانے دل خوشی سے باغ باغ ہو جانے کون کسی کے لئے جانے اتنے نبیات سب مار گئے کسی کے بارے میں لکھا کہ وہ میرے لئے مرا مسی خدا ملے مسی خدا ملے جو میرے لئے سلیف اٹھا جا وہ زندگی کے کیا پائے گا تاج پائے اس لئے آپ نے مسی کی کیا اٹھائی ہے سلیف اٹھائی اور زندگی کا تاج پائے تو جو مرا ہے بہب نہیں مرا اور مدسط نہیں بلکہ نسلیس کا دوسرا اگنوم اور دوسرا اللہی شخص وہ کلام مجسم ہے دو دو ذات حریبے انسانی ازاد انسانی ازاد انسانی ذات میں وہ کمزور ہے اور لاہی ذات میں وہ قدرت کا حامل ہے اس لئے وہ اپنی الہی ذات میں ہوتا ہے اہباب ان کو کیا کر رہا ہے پورے اختیار کے ساتھ پورے سور کے ساتھ پوری تسلی کے ساتھ وہ یہ باہت کرتا ہے یہ خوشکبری ہے اس کو جانے سمجھے اور آگے پھلانے کی کوشش کریں پھر وہ اصلی بھی بھی ہو سکتا اور کوئی عزلی اور کوئی عبدی نہیں ہے نبی صرف ایک عزلی ہے اور ایک عبدی ہے اور میرا یسو ہے میرا مسیح ہے جس نے مجھے کیا کیا ہے مسائل اس لئے اگری دوسری بات کیا ہے اس نے پہلے ایک بات دوسری بات اس نے کہا کہ اس نے مجھے جب آپ شغیث بان جائیں گے تو پھر کیا ہوں گے آپ ازاد ہی اچھاؤ گے ہم گناہ کی قلامی میں ہے اور مسیح خودہ ہم کہتا گو اور میرے لئے اچھاؤ جاؤ میرے لئے اچھاؤ تو یہاں پر قلام کیا سا ہے اس مجھے کیا کیا ہے پھر جاؤ ایس اس لئے میں اپنے لئے اس گریٹ ہونر ہی برس می ہی انوائیت می اور ہی گی می دو ورڈ کا کھ اچھاؤ مجھے سا گو میرے لئے اچھاؤ میرے لئے ایک گریٹ ہونر ہے کہ میں اس بات کو جانو کو وہ مجھے پیزتا ہے جب آپ جاتے ہیں آٹریز کے لئے تو خدا کلام لے کر جاتے ہیں خوشی خوشی سے جاتے ہیں خدا کے کلام کے باتیں کرتے جاتے ہیں کلام کے باتیں کرتے کرتے اپنی رس سننے سے دہ پہنچ تے اور خدا کا کلام خوشی سے سنا دے تو وہ کلام سے رہا جاتا ہے وہاں پر آزادی ہو جاتی ہے وہاں پر محبت کا مسا جا جاتا ہے بدروائے جو ہے وہ نکلنے شروع ہو جاتی ہے جو وہ ٹھوٹتے ہیں ہم آزاد ہو جاتے ہیں پھر ہم چلاتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ کلام ہم میں سکھ آتا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ کہ دیوں کو کیا کروں رہائی تیس بات اور اندوں کو لئے بنائیں پانے کی خبر خدا کہتا ہے ازاد کرو جو نہیں دیکھ تو وہ دیکھ سکیں اور ان کا اندہ پن کیا ہو جائیں وہ دور ہو جائیں اب دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ آئیے خدا کو دیکھنا شروع کریں اپنے اندر خدا کی صورت کو دیکھ خدا نے ہم اپنی شکل پر بنائے کیا خدا کی شکل ہماری جیسے یہ سکھانے کی تشویخ کی بات خدا تو روح بگر پھر اس نے پرے گل میں وہ شکل دی جس کی ویسے ہم نیم اچھا دیکھ جیسے جیسے بھی ہماری صورت ہے اٹس براسی کہ خدا نے مجھے امس دیا کپلیٹ ہی مجھ کہ میں خدا کی صورت پر ہمیں سوچے سمجھے کہ کہ میں خدا کی صورت پر خدا نے مجھے بنایا ماں کے پیر ماں کی ضد کریں باپ پی ضد کریں کہ خدا نے اپنے مشر کا مقصر اپنے محبت کا مشر ماں شکر صورت آمین جوتی باپ کچھ لے وہ کیا کریں آزا آج ہر کو کسی کو پوچھا رہا تھا کسی نہ کسی طرح ہم کچھ لے دی ہم محسوس کر ہم اپنے زندگی میں دیکھ میرے زندگی میں سکون نہیں کبھی آپ اپنے سے نیچے روح کو دیکھ دیں کہ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے ان کی زندگی میں کیسی پس حالی ہے کیسی کیسی مشکلات ہیں وہ اپنی مشکلات کسی شیئر بھی نہیں کر پاتے مگر خدا ان کی بات کرتا ہے کیا بات کرتا ہے کچھ لے وہ کو کیا کرو آزاد خدا کے لیے کوئی بڑا نہیں تو کوئی چھوٹا نہیں سب ایک جیسے کوئی امیر نہیں کوئی گریب نہیں اس لیے خدا کی بادشاہی جو خوشی کی بادشاہی ہوگی اس پر مرد اور عورد کا کوئی تصور نہیں ہوگا یہ جو کہہ قومیں تصور رکھتی ہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہوگا سب ایمان اور روح کی زندگی میں ہوگے جلالی زندگی وہاں پر کوئی نسل کوئی شاہی نہیں ہوگی وہاں پر کوئی روح کا تصور نہیں ہوگا وہاں سب خدا کے بیٹے اور بیٹے ہوں گے اور وہ جلالی سور آخری بار خدا مند سال مقبول کی کی کرو منا سب یہ ضرور یہ کہ خدا کی اچھی بات ہوگی ہم کیا کریں بھنا دی تو میرے ملی بھنا دی ہے کہ جلالی سورت میں یسو کیا ہے آنے والا کئی لوگ روکی سورت میں کہتے روکی سورت میں یسو آنے والا یسو روکی سورت میں نہیں جلالی سورت یسو جب جی اٹھا جی اٹھا جلالی سورت روکی سورت میں کچھ لوگ روکی سورت میں آگے نہیں ہر آنکھ اسے دیکھے گی یہ مقبول یہ منا دی کیا فیادہ چھپ کرنا نہیں آنے والا ہر آن آنکھ اسے دیکھ ہر کٹنا اس کے حضور کیا کرے گا جب اس کے حضور حال ایک کٹنا جھک جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنا خدا کیوں مانتے پھر ہم اس ابلی کو اپنا خدا کیوں مانتے آخری آیت کریمہ یہ ہونا آٹھ باپ اور اس کی ترتالیس چیتالیس 43 اور 44 تو پڑھے گا anyone can read چلے میں پڑھتا ہوں بتالیس جو آپ اس نے اس سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھے اس سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے کیا ہوں نکلا اور آیا کیونکہ میں آپ سے آیا ملکوسی نے مجھے کہا کیا ہے یہ تو اس نے کہا میں کہا سے نکلا ہوں خدا سے نکلا ہوں تو اکسے میں کہتا ہوں کہ خدا کو بیٹا کس لحاظ سے کہتے ہیں جسم کے لحاظ سے بیٹا نہیں کہتے ہیں مسیح کوئی چرچ کوئی مسیح میں کوئی تصور نہیں کہ جسم کے لحاظ سے بیٹا ہے بلکہ ہم اسے کہا کہتے ہیں روحانی لحاظ سے کہتے ہیں وہ خدا کا بیٹا وہاں کہ میں خدا سے اس نے مجھے کیا کیا ہے پھیجا ہے تم نے میری باتیں کیوں نہیں سمت خدا ہم سے گلہ بھی کرتا ہے کہ تم میری باتیں کیوں نہیں سمت اس لئے کہ میرا کلام سم نہیں سم یہ نہ کہنا کہ میں ہم نے تیرا کلام کچھ لوگوں کہ یہ بھی تصور ہے یہ سوال میرے وام نہیں مگر میرا ایمان ہے پھر اس نے پترس تین باب پھر اس نے جا کر انہیں کہتی روح میں کیا کی تاکہ وہ یہ نہ کہ سکے خدا ہم نے تیرا کلام وہ کہتی روح کون تھی جو مسیح خدامت سے پہل آگی تھی مر چکی تھی اور یہ سجی اٹھے تو حل پر آسمان پھر اٹھا اس لیے اب ہم آسمان پھون جائیں گے زمین پر نہیں جائیں میرا کلام سن سن نہیں سن آخری باب تم اپنے باب ابلیس تین مرسی خدامت کیا کہتا کہ تم اپنے باب ابلیس تم مجھے باب نہیں کہتے تم ابلیس کی باب سنتے ہو اور اس لئے تم اپنے باب ابلیس شریف آدمی کیا وہ اپنے زمین پر اپنے خدا بنائے اور اگر لکھا اور اپنے باب کی خشو کیا کرنا پورا کرنا چاہتے کیونکہ وہ کونی اور سچائی پر قائم نہیں شریف کیا ہے شدار پر سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی اس ہی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹا کا جھوٹ کا باب جھوٹا بلکہ وہ کیا جھوٹوں یقین ہے خوش قبری میں اگر آپ سن کے یقین نہیں کرو گا یہ سچائی کہتا کہ تم اپنے باب قبلی سن پودا کی خوش قبری کو یقین رکھنا شکر ادا کرنا پودا ادا کے ساتھ ہو بڑی بڑک دی زودہ کر بڑک 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 بڑک